آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین میں زکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی ریاست تلنگان اور علاقہ دکن کے خبرنامہ آئین آئین دکن میں آپ کا استخبال کرتی ہوں خبرنا سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف حدیث نباوی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کا اعتبار خاتم پر ہے سپیکر پوچارم سرنیواز ریڈی نے آنزلہ کاما ریڈی کے بانسوڑا میں ماتا ششو اسپتال میں پولیو خوراک سنٹر کا افتتہ کیا اور بعد ازاں بچوں کو پولیو کے خطرے پلائے گئے انہوں نے اس موقع پر سپیکر پوچارم سرنیواز ریڈی نے اپنی مقاتبت میں کہا کہ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کی خوراک ضرور پلانے کی والدین سے اپیل کی تاکہ بچے دوسرے امراض کا شکار نہ ہوں اور مزید کہا کہ تلنگانہ حکومت حاملہ خواتین کے لیے آنگن وارڈی سنٹروں کے ذریع انہیں قوت مدافع پہنچانے کے لیے کئی اشیاء تقسیم کر رہے ہیں اسے تقسیم کر رہے ہیں اممہ ملکو، نانا ملکو، سوداری ملکو، پیدھولک اندرکی مرکسا نائکہ نوازکارا پیلڈا آدھوک یا انگر اونڈالنٹے داری پلس پولیا نیدی ایک نیوارن چھرییا ایٹلا ایتھے منا کارونا کو انجکشن تھیسکونی کارونا راکونا جیسکونی ناو گوورنر ڈاکٹر سودار راجن نے حدراباد پاسپورٹ آفز می تیلگو مہا مجاہدینے آزادی کی تصویری نمائش کا افتتہہ کے بعد موایاں کیا انہوں نے کہا کہ تیلگو مجاہدین آزادی کی تصویری نمائش آزادی کے لیے ان کی خربانی کو یاد کرنے کا موقع ہے اور ملک کے لیے خدمات پر دوبارہ خود کو وقت کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ایسی نمائش کا مشاہدہ کریں تاکہ آزادی کی تحریک کی تاریخ کو وہ سمجھ سکیں آزادی کا امرت محصف کے حصے کے طور پر اس نمائش کا احتمال کیا گیا تھا the efforts of the officers here and the regional outreach bureau kamballi they have represented, they all highlighting the all unsung heroes from our land teligoo land and i am really very happy to see the exhibition and about these unsung heroes اور مجھے گے لئے وہ درمانی چاپک زیادی کا سلطور کرنے کے ذریقتم اچھا جمالے بات کرتے ہیں اور یہ درمانی چاپک زیادی جائے اور مجھے گزیرزوں کا سکتہ ہوگا جہلا کے پاسی ہے لہٹ کم تک کبھی درمانے کی طرف کیا موسیقی 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 سدردہ لنگانہ پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے ظلاوی خارباد کے پرگی منڈل مستخر میں منعقدہ اپنا گاؤں اپنی جد و جہد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر کے سیار پر جم کر برس پڑے انہوں نے کہا کہ KCR کو اقتدار کا بھوکا ناکام چیف منسٹر خرار دیا اور کہا کہ وہ وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور مستقبل میں بھگوان بننے کی خواہش کا بھی اظہار کر سکتے ہیں ٹیونز ریڈی نے کہا کہ پانی ملازمتیں اور فنڈز کو موضوع بنا کر تلنگانا کی تحریک چلائی گئی سونیا گاندھی نے لاہدہ تلنگانا تشکیل دیا مگر پانی پڑوسی چیف منسٹر جگر موہن ریڈی لے جا رہے ہیں ملازمتیں KCR کے ارکان خاندان کو حاصل ہو گئی تلنگانا تحریک کے دوران دلد کو چیف منسٹر بنانے کا وعدہ کرکی نئی ریاست تشکیل پاتے ہی خود چیف منسٹر بن گئے اب ملک کا وزیراعظم بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں KCR کی نشے میں کی جانے والی باتوں پر عوام کو بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سماج کا کوئی بھی طبخہ TRS حکومت سے مطمئن نہیں ہے یہاں لوگ ینگ کو نمتے گا یہاں لوگ منا پرانثوں گی داریگا ماریندہ میں نینی سندھر بنگ تھیریشت کرنے کی کھوڑنگال ورکو پچھانی پایغلو پاندینچڈا نیندو باتشتے والد بودھنڈے KCR سویاں گا بودھنڈا نیندوwir پرانثی جوடیشت کرنے کی نیندوancies نیندوnesday نیندو منا ٹھئے لو ٹھائے در م길یم موسیقی تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے بعض طلبہ یوکرین سے آج صبح شمشبات انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچے ہفتے کو بخار سٹ سے مومبائی آنے والی پرواز میں دو سو انیس ہندوستانی سوار تھے اس کے بعد دہلی جانے والی ایک اور پرواز میں دو سو پچاس طلبہ سوار تھے ان میں سے بعض طلبہ کا تعلق تلنگانہ سے ہے وہ مومبائی سے حدرباد پہنچ گئے ہیں اور سی طرح اور بھی طلبہ کے حدرباد پہنچنے کی تلات ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 ہیدراد میں آج ایک دھماکی میں خاتون کی موت ہو گئی یہ حادثہ ملانڈ ولی لوپلی علاقے میں پیش آیا جس کے ساتھ ہی علاقے میں سنسنی پھیل گئی یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب خاتون اپنے شوہر کے ساتھ کچرا چن رہی تھی کچرا کنڈی کے پاس انہوں نے دھماکے میں اس کا شوہر زخمی بتایا گیا ہے فوری طور پر اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ دھماکہ کیسے ہوا پولیس کے علا حکام مقام واقعے پر پہنچ گئے اور چھان بین شروع کر دی گئی محلو خاتون کی شناف سوشی لمحہ کے طور پر کی گئی ہے شبا کیا جاتا ہے کہ کیمیکل کا ڈبا کھولنے کی کوشش میں یہ دھماکہ ہوا محلو خاتون کی شروع کر دی گئی ہے سوش دھماکار resistor تعد وقت خوا talent Käتھ سےeras سک شروع کر دی گئی ہے سوش دھماکار دخول کر phenomena صدی какая زدم کی کوشش کوشش بعد تک اثر سوش دھماد وقت خودش دanı� محلو خودش پڑ ح olds موسیقی ہدرباد کے آصف نگر جھرہ کے رہنے والے شیخ محمد خلیل جو کی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے انہیں باڈی بیلڈنگ میں کافی دلچسپی تھی انہوں نے اس کے لئے تین سال سخت محنت کی شیخ خلیل نے روان سال تمیلناڈو کی پانڈو چیری میں ہوئے باڈی بیلڈنگ مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے بہاتر کلو کے وزن میں پانچہ مقام حاصل کیا شیخ خلیل کی اس کارگردگی پر نام پلی رکنس سنبلی جعفر حسین میراج نے اس نوجوان کی حمد افضائی کی اور اسی طرح مقامی نوجوانوں نے خلیل کی شاندار کامیابی پر گل پوشی کی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا شیخ خلیل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سب کا شکریادہ کیا اور تفصیلات بھی فراہم کی اسلام علیکم میرا نام شیخ محمد خلیل ہے میں جھرے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں باڈی بیلڈنگ کے کامپیڈیشنہ کھیلتا ہوں میں فرسٹ میرا دوہزار اکیس میں مشٹر تلنگانہ کھیلا تھا کے سی آر کپ پھر سیکنڈ میرا مشٹر نزامباد کھیلا میں پھر تھارڈ میرا سیٹی پیٹ کھیلا اس کے بعد اب دوہزار باویس میں مشٹر ہنڈیا کھیل کے آیا الحمدللہ سے چاروں پانچوں میں بھی الحمدللہ اب تک سیکسس مل گئی سو ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم میں جو بھی کھیلوں گا سینئر میں کھیلوں گا اب تک جونئر کھیلاتا اب سینئر میں کھیلوں گا وہاں بھی پلیس لے کے ہوں گا انشاءاللہ گول لے کے ہوں گا اور ساتھ میں میرے کو دعا ہے میرے والدہ اور والد صاحب کی ان دونوں کی دعا سے میں یہاں تک آ چکا ہوں میرے فیوچر میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا یہاں میں انشاءاللہ میں سیونٹی ٹو سیونٹی فائی کھیلوں گا سینئر میں انشاءاللہ وہاں سے بھی گول لے کے آنے کی کوشش کروں گا کوچ تھے راج بول کے راج تھاکور میرے کوچ ہے یا حسینی آلم پہ رہتے راج تھاکور میرے کوچ ہے انہوں میرے کو فرس ٹائم پہ باڈی بیلڈنگ کا کمپیٹیشن کھلائے تھے میرے دیپنیس دیکھے تھے اچھی انہوں بولے تے کہ چلو تو آپ کھیلو تو سہیں پلیس لگتی آپ کو تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے پلیس لگے تھی وہاں پہ تو وہاں سے میرے کو موٹیویٹ ہوا کہ میں کھیلوں گا آگے بھی کمپیٹیشن بول کے تو ساتھ میں میرے بڑے بھائیاں اور انہوں نے سپورٹ کرے کہ کھیلو بول کے میں بھی ایک میڈل فیملی سے ہوں جھرے سے میڈل فیملی سے ہوں میں غریب گھر سے میڈل فیملی سے ہوں انشاءاللہ اللہ چاہا تو میں سپورٹ میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا اور جتنے بھی میرے باڈی بیلڈنگ کے بھائیاں ہیں اور دوستہ ہیں انہوں کو بھی انشاءاللہ اللہ چاہا تو انہوں کو بھی ترخی دے اور انہوں کو بھی آگے بڑھنے کی کوشش اطاف کریں میرا نام شیخ محمد خلیل ہے سیون ٹائمز مسٹر تلنگانہ مار چکا ہوں اور ون ٹائم مسٹر انڈیا مار چکا ہوں اللہ کے کرم سے چینل کا بہت بہت شکریہ میرا جو آٹی ٹائمز انڈیا نیوز کا جو میرا آکے اسٹیٹمنٹ لیے انشاءاللہ آگے بھی جا کے اور آئیں گے پورے جنے اللہ چاہا نلگنڈا مستخر میں آج رکھنے سنبھلی کنچرلا بھوپال ریڈی نے پلس پولیو پریگرام کے تحت زلی گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے خطرے پلائے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیو سے پاک ملک بنانے کیلئے سب کے تاؤن کی ضرورت ہے والدین اپنے بچوں کو پولیو کی خوراک ضرور دلوائیں تاکہ مستقبل میں بچوں کو کوئی خطرات کا سامنا نہ ہو اس پریگرام میں ڈی ایم اچو کنڈل راؤ ہسپٹل سوبرینڈنٹ لچھو نائک ڈی سی بی ڈائیکٹر پی سمپتری ڈی ٹاؤن پارٹی کے صدر پلی رام راجو یادو اور دیگر موجود تھے ڈی60000000 سے ڈی20000000 سے ڈی320000000 سے ڈی Chapterkey ڈی40000000 سے ڈی30000000 able ڈی20000000 سے ڈی 180000 سے ڈی3000000 کے ڈی400こちら ڈی60000000樂 ڈی40000000 سے ڈی50000000 제 Salz ڈی50000000 کے بالبر mày موسیقی موسیقی ناظرین آپ ہارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈشٹل سٹوہ بوس کے چینل نمبر چھے اور ہیدرباد میں اے جی سٹوہ بوس کے چینل نمبر پچاس پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیب فیس بک اور انسٹیگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین آپ یوٹیو پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیو پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین آپ مجھے زکیہ سادے خوئی اجازت دیں اور دیکھتے رہے آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شبا خیر اللہ حافظ صرف بوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9959023786 9959023786 95815280029493854625